یہ خادم ان کا سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دعوت دین کے لیے ہندوں پر بہت آسانی کے ساتھ کام ہو سکتا ہے کہ آپ اس چیز پر روشنی ڈالنا چاہیں گی کہ ہندوستان میں تبلیغ دین کے لیے کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں ایک تو آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک کا نام وہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت محنت کی میڈیکل ڈاکٹر ہیں لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہر روز کی میں سمجھتی ہوں کہ چار یا پانچ لوگوں کی اطلع ہے کہ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے ہیں دوسری چیز جو ہے وہ بھٹکل رامپور ہیدراباد اور لکھنو یہاں پر کچھ گروپ ہیں جو خاص اور سے بھٹکل کے لوگ ہیں وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتے ہیں اوارڈ کا کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ اس پر جو ہے اوارڈ رکھے جائیں گے تو اس میں آر ایس ایس کے لوگ جو بہت ہی کہنا چاہئے کہ کٹر کمینل تنظیم ہے وہاں کی بہت ان کی پلاننگ زبردست ہیں ڈینجرس پلاننگ ہیں مسلمان کافی کچھ پوری بھی ہو چکی خواتین کے لیے زیادہ سخت زیادہ ڈینجرس ہیں چیزیں تو ان لوگوں نے ان سوالات کے جواب لکھے اور جب انہوں نے ایک فائنل پروگرام رکھا اس میں باقاعدہ ان کے بہت عزاز اور تقریم کے ساتھ ان کے سوالات کا جواب دیا اس کے بعد جن کے بیس جواب تھے وہ ظاہرے سٹڈی کر کے آئے تھے تو جب ان کے اوارڈ کا اعلان کیا تو انہوں نے کہا کہ 99% لوگوں نے اوارڈ لینے سے انکار کر دیا کہ ہمارا تو یہی اوارڈ ہے کہ ہمیں دین کے بارے پتا چل گیا دوسری ایک چیز جو جماعت اسلامی نے کی وہ بھی ایک اچھی چیز تھی کہ انہوں نے ہر شہر میں تین تین افراد کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ وہاں جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو ایک جگہ جمع کریے آپ اور ان کو قرآن کریم پیش کریے اور بتائیے کہ یہ کیا کتاب ہدایت ہے اس کو پڑھنے سے کیا فائدے ہیں اور ناماننے سے کیا نقصانات ہیں ایک دن فکس کیا کہ جہاں سارے اندوستان کے وہ جو افراد تھے انہیں جمع ہونا تھا اپنے اپنے ریپورٹ پیش کرنی تھی تو حیرت کی بات یہ ہے کہ سب نے ایک ہی ریپورٹ دی کہ جب ہم نے ان کے سامنے دین پیش کیا تو وہ لوگ ہم پہ برس پڑے اور انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو آج خیال آیا یہ بتانے کا کہ یہ کیا کتاب ہے اگر یہ پیغام آپ کے پاس آ گیا تھا تو اس کا یہ مطلب تھا کہ آپ نے اسے اپنے گھروں میں قید کر لیا ہمارے جو آباؤ اصداد شرک میں چلے گئے اس کا ذمہ دار کون ہے اتنا غصہ اتنا غصہ ان میں تھا تو دوسری ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے چچا جو ہیں دارلوم دیوبند میں مدرس ہیں ان کے ایک بچپن کے دوست ہیں دیوبند میں ہی رہتے ہیں ہندو ہیں مزاق ازاق ان سے چلتا رہتا ہے سب تو سفر کر رہے ہیں ساتھ میں ایک مقام پہ آکے انہوں نے کہا کہ مجھے اثر کی نماز پڑھنی ہے کہا یہاں تو کوئی مسجد نہیں انہوں نے کہا کہ یہاں میرے کچھ عزیز رہتے ہیں میرٹ کے مقام پر میرے کچھ عزیز رہتے ہیں آپ وہاں چلیے وہاں چلے گئے بہت دولت مند خاندان سب دھوتی وغیرہ پہنے ہوئے اور پڑے بڑے ٹیکے لگائے چار بھائی لون میں بیٹھے تھے انہوں نے جب کہا کہ نماز پڑھنی ہے تو چاروں کھڑے ہو گئے آٹھ نوکر ان کی ہاں کام کرتے ہیں لیکن ایک بھائی لوٹا اٹھا کے بھاگے اس میں پانی بھر رہے ہیں ایک بھائی دھولی بھی چادر لے کے آئے کہ ہمارے پاس آپ کے وہ جانماز تو نہیں ہے یہ ہے مگر دھوبی کیاں کی دھولی ہوئی ہے ایک بھائی نے پانی ڈالنا شروع کیا منہ کی علاق برحال اس طرح انہوں نے نیت باندھ لی سلام پھیرا تو دیکھا کہ چاروں بھائی پیچھے ایسے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں آنکھیں بند کی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ کہا کہ ہمارے کہاں نصیب کہ آپ کے اللہ کا نام ہمارے گھر میں لیا جائے تو یہ کمپلیکس ان کو ہے اپنے بارے میں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور یہ احساس کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ بہت عظیم ہے تو یہ دیکھئے یہ ہے سائیکلوجی میں کہتی ہوں کہ ذرا سا ایک قدم آگے بڑھیں لوگ اور خواتین میں میں خاص طور سے اس کو مدرسوں میں عورتوں کے جا کے میں کہتی ہوں کہ یہ اس چیز کو اپنے تمام کاموں سے افضل رکھیں ویسے بھی کہ فرض کفایہ ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر تبلیغ دین کسی کی تقسیص نہیں ہے اس میں ہر شخص پر ذمہ داری ہے اسے اپنے زندگی کا یہ عمل کرنا ہی کرنا ہے کیسے بھی ہو تو بہرحال سمجھ رہی ہیں مگر یہ ہے کہ بہت ہی گھٹا ہوا ماحول باہر کے بارے میں کوئی انفرمیشن نہیں دیتے کیا ہو رہا ہے اخبارات نہیں بڑھتے لڑکیوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا بننا چاہتی ہو کیا کرنا چاہتی ہو تو خاموشی سناٹا کچھ ہے ہی نہیں ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں میں ایک بات کہتی ہوں اسے وہ اکثر اخبارات ہیڈ لائن لیتے ہیں کہ ہمیں حکم ہے جسم پر پردہ ڈالنے کے لیے عقل پر نہیں میں نے تو آپ کو موٹی موٹی باتیں بتائی ہیں اسٹرڈیجیز آپ کو سیئے کرنی ہیں اور اس پر پہلا ہے میں یہ کر سکتی ہوں کہ اقرا کی کرکلم گائیڈز بھی ہیں ساتھ میں کہ بچے کے ذہن کے اوپر اس طرح محنت کرنی چاہیے جیسے پیجر سویلنگ پروگرام ہے ہم نے جو دو تین چیزیں بچوں کے لیے بومبے سے شروع کی پہلے سال ہی اقرا لانچ کرنے کے بعد ہم نے اسلامیک سمر کیمپ بچوں کے لیے لگائے کانوینٹ جانے والے بچوں کے لیے ان میں ہم نے سیون ٹو سکسٹین یارز کی ایج رکھی لڑکیوں کے لڑکوں کے الگ الگ ہم نے اس میں اسی ٹیچرز ٹرین کی صرف بومبے کے لیے اور پورے بومبے میں ہم نے پھیلا دی ان کو بچوں کے لیے چار گھنٹے کا ایک پیڈیٹ ہوتا تھا پانچ دن کا کیمپ ہوتا تھا اور کتابیں ہم نے ان کے لیے فری کی اس کیمپ کے لیے مخصوص اور خاص طور سے ٹیچرز کو ہم نے گائیڈ کیا کہ کھیل کھیل میں پڑھائیں بچوں کو اس پر ٹائمز آف انڈیا وغیرہ نے بڑی زبردست ریپورٹز دیں کیونکہ گجرات کے حالات کے فوراں بعد ہم نے یہ رکھ دیا تھا اور ہمیں بڑی اس بات کی فکر تھی کہ جس چیز سے بڑے جو ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور ان کا جینا مشکل ہو رہا ہے باہر کے لوگ دوسرے کنٹریز میں یہ حالت بچوں کی ذہنی کیفیت کیا ہوگی وہ ایکسپلین نہیں کر پا رہے مگر دیکھ رہے ہیں سب تو جب بچوں سے ہم نے پوچھا تو حیرت اس بات پہ ہوئی کہ بچوں نے داری والوں کو ٹیررس بتایا اور جہاد کا تصور ان کے ذہنوں میں بہت ہی عجیب تھا گوشت کھانا ان کے نزدیک بہت بری چیز تھی رہنوں میں تھی جس کو پانس دن میں ہم نے جب کور کیا تو پانس دن میں چار پیریڈ ہوتے تھے اور سنیکس کا انتظام کول ڈرنگ کا انتظام اس کے بعد بچوں کی عالت تھی کہ باقیدہ ان کا اسرار تھا کہ آپ دو مہینے پوری چھٹیوں میں کیمپ لگائیے ہم کچھ اور نہیں کریں گے ہم کھیلنا بھی نہیں چاہتے ہم یہی رہنا چاہتے ہیں تو ایک تو ٹریننگ پروگرام کا فائدہ یہ ہوا کہ بہت ساری خواتین بہت ساری لڑکیاں ایک اچھے کام کے اندر انوالف ہو گئیں اور بچوں کو فائدہ یہ پہنچا میں ایک بات یہ کہتی ہوں کہ اقراقہ جو کریکلم ہے وہ نرسری ٹو ہائی سکول لیول ایک کمپلیٹ کریکلم ہے جو بنیاد سے لے کے وہاں تک ہائی سکول سے ایک مکمل نالیج دیتا ہے بچے کو اچھی بات جو اقراقی مجھے لگتی ہے وہ یہ کہ جتنے بھی کریکلم لکھے گئے بچوں کے لیے وہ عام طور پر ون من شو تھا کسی شخص نے ذمہ داری لی شوق سے جذبے سے لکھنا شروع کیا تین کتابیں چار کتابیں چھے کتابیں بہت سے بہت بارہ کتاب اس کے بعد ختم اب ڈیفرنٹ سکول آف تھاٹ ہوتے ہیں ایک فلا جماعت نے لکھا فلا بچے کا ٹوٹل وہ ذہن بن رہا ہے شروع سے وہی جو بات آتی ہے کہ مسلک کی چیزیں اور جماعت کی چیزیں جب وہ بدلے گا تو بچے کا دل ہٹ جاتا ہے پھر اسلام سے اکرا نے یہ کام کیا کہ انہوں نے منذبت کریکلم انٹیگریٹڈ کریکلم سسٹیمیٹک کریکلم لینگویج کے اوپر خاص اور ستھیان دیا کہ لینگویج میں انہوں نے اتنا سٹریس کیا کہ جو چیف آرکیٹیکٹ ہیں اکرا کے ڈاکٹر عابداللہ غازی جنہوں نے کمپیرٹیو ریلیجن میں پی ایج ڈی کیا اور ان کی اہلیہ ڈاکٹر تسنیمہ غازی انہوں نے چلڈرن کریکلم ڈیزائننگ میں پی ایج ڈی کیا ان دو کا کمبینیشن اور یہ امریکہ میں رہ رہے ہیں ہیں انڈین انڈیا سے گئے ہیں پچاس سال ہو گئے ان کو وہاں پر انہوں نے وہاں کی میتھوڈالوجیز اڈاپٹ کیا اور اس سسٹم میں انہوں نے دین پیش کیا جو آج کا موسٹ مارڈن سسٹم ہے یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہندوستان پاکستان کے جو کریکلم ہیں ان کو اس میتھوڈ پر آنے میں ابھی پچاس سال لگیں گے اس موسٹ مارڈن میتھوڈالوجی میں انہوں نے دین پیش کیا ایک اک لفظ جو ہے اس کو پانچ پانچ لوگوں نے ریبیو کیا ہے کہ یہ بچے کی اس لیول کے مطابق ہے یا نہیں ہے اسے اتنا سمپلیفائی کرتے گئے کرتے گئے اس کے بعد علماء نے ریبیو کیا اور یہی ہم جو ترجمے کرا رہے ہیں اس میں بھی ہم اس چیز کی بہت احتیاط کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی اعلان کر رہے ہیں کہ کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی ٹیچر کوئی ذمہ دار شخصیت پوائنٹ آؤٹ کریں کہ یہاں یہ چیز غلط ہے یا یہ چیز ایسے ہونی چاہیے ویسے ہونی چاہیے تو ہم اس چیز کو بھی نوٹس میں لاتے ہیں ریکارڈ میں رکھتے ہیں کیا اندہ تو بہرحال یہاں پر اگر کوئی باقاعدہ تحریک چلانی ہے اس سلسلے میں کوئی کام کرنا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اقراع کی ایک ٹیم جس میں دو سو ایڈوکیٹرز اور علامہ انوالو ہیں شکاگو میں ان لوگوں نے ایک بہت شاندار چیز پیش کر دی ہمارے لئے اس دور کے لحاظ سے اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کنٹریز میں اس کو کیسے پھیلائیں میں نے آپ کو اپنی سٹریٹیجیز بتائیں کہ میں نے اس کو کیسے پھیلائیا امریکہ میں جن کتابوں کی قیمت سکس ڈالر اور ایٹ ڈالر وہ یہاں کے تین سو چار سو روپے بنتی ہیں وہ کتابیں ہندوستان میں ہم نے پیتالیس پچیس اور پچاس روپے پہ اویلیبل کر دی کتابوں کی کوالٹی امریکن کوالٹی ہے کاغذ ان کا انتہائی امدہ کاغذ ہے تو بچے کو اتنا شوق دلائی ہے اسلام کا کہ وہ آپ کے کہنے سے نہیں بلکہ خود سے اٹھا کے کتاب پڑھے ہم نے جو ایک بہت بڑی بھول کی وہ یہ کہ دین تو پہنچانا چاہا لیکن ہم نے چاہا کہ ہم ایک دفعہ چھاپ کے بہت سارے بچوں کو بانٹیں کتاب کی کوالٹی گرا دی ردی بے پر بشائے کر دیا جیسا آپ نے پیش کیا ویسے بچے نے ریاکٹ کیا اس کے برعکس ہمارے پاس شام سے ایک میل آتا ہے ایک ماں کا وہ واقعہ سننے کا ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہیں سے کتابیں ملیں میں نے ان کو لے جا کے ایک طرف رکھ دیا تاکہ بچہ جب بھی کبھی ٹی وی دیکھے تو کتاب اٹھا لے اور پڑھ لے بچے پہ پابندی تھی کہ وہ گیارہ بجے کے بعد نہ کوئی اس کے ہاتھ میں کوئی کتاب نظر آئے نہ ٹی وی کہنے لیکن مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کتاب بھی پڑھے گا لیکن میں نے رکھ دی کہ بچہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید اس کے دل میں ڈال دیں ایک دن وہ گئیں تو ساڑھے گیارہ بجے بچہ کوئی کتاب پڑھ رہا ہے تو یہ غصے میں گئیں بچے نے کتاب چھپا لی رضائی میں در کی وجہ سے تو انہوں نے ڈاٹ کے اس کو کہا کہ میں نے منع کیا تم کو کہ رات کے گیارہ بجے کے بعد کوئی کتاب نہیں ہونی چاہی اب کتاب جو نکالی تو وہ اقراہ کی کتاب تھی تو اس پہ انہوں نے یہ لکھا کہ میں اس وقت جب میل کر رہی ہوں میں رو رہی ہوں اور مجھے یہ احساس ہے اس بات کا کہ نین کے وقت جب بچے کو یا تو کوئی تفریح چاہیے وہ اس وقت اگر وہ دین کی کتاب پڑھ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں اس کی دلچسپی کا کوئی سامان موجود تو یہ چیز جو ہے یہ ہے آج کے دور کی ضرورت ساروں طرف دنیا کا بشمار زخیرہ انتہائی اٹریکشن کے ساتھ پیش کے جا رہا ہے دین کو آپ خوش طریقے پر ڈرائی طریقے پر پیش کریں گے تو اس کا ریاکشن کچھ اچھا آنے والا نہیں ایک خاتون کا سوال ہے کہ تبلیغ کے کام پر ہندو کمیونٹی کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور کوئی مخالفت بھی ہوتی ہے کیا مخالفت بھی ہوتی ہے بہت سٹرانگلی ہوتی ہے اور سب سے بڑا ڈر تو یہی ہے پوری دنیا کو کہ اسلام جس دن آ جائے گا اس دن مساوات آ جائے گی اس دن یہ لینڈ وار ختم ہو جائے گی اس دن یہ میرا تیرا ختم ہو جائے گا یہ اسلام کا جو مزاج ہے سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا لوگوں کو ہے مخالفتیں اسی لئے ہو رہی ہیں تو وہاں کی کمیونٹی کا جو عام ہندو ہے عوام ان کی طرف سے تو بہت پوزیٹیو ہاتا ہے رسپونس جو کچھ ہوتا ہے وہ پولٹیکل لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں کہ مدارس ہیں اور اسلامی تحریکات ہیں اسلامی آرگنازیشنز ہیں ہر وقت انہیں اس کے لئے پرپیر رہنا ہوتا ہے لیکن یہ کہ ہم لوگ کام بہت بہت سوچ سمجھ کے اور بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کرتے ہیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی ہے اس کو ظاہر ہے کہ ان کا قصور نہیں کہہ سکتے بڑے بڑے مدارس کے ریڈیسٹریشن نہیں ہے جو خاص یعنی نان مسلم اس معاملے میں جو ہیں ہندو کمیونٹی بہت ایفیشنٹ ہے اس بارے میں کہ وہ جو کام کرتے ہیں اس کو بہت طریقے کے سسٹیمیٹک وے میں کرتے ہیں تو ہم نے خاص طور سے اکرا کے لیے جو شروع سے پلان رکھے وہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہے ایک اکپائی کا حساب کوئی آکے کسی وقت کمپیوٹر کھول کے دیکھ لے کچھ بھی ہم کوئی پرواہ نہیں ہے تو اس سے جو ہے وہ وہ نہیں ہے دوسری یہ کہ کانسٹیٹیوشنلی بہت حق ہے ہمیں جو لوگ ایسا کرتے ہیں ایک گروپ انہی میں سے کھڑا ہو جاتا ہے سیکلر ہندو ہے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرنے لگتا ہے وہ دعوت کے کام کو یا اس چیز کو کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ میرے اس سے انٹرس نہیں ہے میری دل جس بھی نہیں ہے لیکن ہیومینٹی گراؤنڈ پہ ہم آپ کے سپورٹ آ رہے ہیں تو یہ بھی ہے یہ بھی تصویر ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے حالات دوسری چیز انہوں نے پوچھی ہے کہ ٹرین میں لوگوں کو کیسے کنونس سب سے بیس طریقہ جو ہے خواتین کے مسائل ہیں ہندو کمیونٹی کے اندر خواتین بہت بہت سپریسٹ ہیں آپ سوچئے کہ جہاں پر ستی کی رسم ہو ادھر مرد ختم ہو جائے یہ مذہبن ہے مرد ختم ہو جائے تو عورت کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جلا لے ختم ہو جائے تو اپنے آپ پہ وہ تیل جلا کے تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ہتیلی پر چراغ جلانا دیکھیں مہاورہ مشہور ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ اس کے ہتیلی کے اوپر کھی رکھ کے اور اس کو پہلے جلا کے دیکھا جاتا ہے کہ برداشت کر پائے گی یا نہیں اس سے پہلے اس کے بال اتار دیتے تھے برحال اب قانونن بہت سارے سیکیورٹیز کی گئی ہیں ان کی لیکن ہم جب بات کرتے ہیں نا جب ہمارے یونیفارم سیویل کورٹ کے نعرے لگتے ہیں یہاں کئی الیکشن ہوئے آپ یونیفارم سیویل کورٹ لائے جائے اور ایکوائلٹی لائے جائے مسلمان عورت سپریسٹ ہو رہی ہے مسلمان عورت کو تلاف دی جاری ہے یہ معاملے جب آتے ہیں تو اس سال خاص طور سے گورمن کے ہی لوگوں سے میرا خاص طور سے جو ہے اس میں بہت بہت دائلاغ ہوئے اور میں نے کہا کہ آپ نے کبھی فارمولا تو دیا نہیں ہمیں کہ یونیفارم سیویل کورٹ میں کیا ہوگا اگر یونیفارم سیویل کورٹ کے طور پر آپ اسلامی کلول آنا چاہتے ہیں ویلن گورٹ ہمیں بہت اچھا ہے لیکن جس دن آپ یونیفارم سیویل کورٹ اپنا پروپوز لے کے آئیں گے اس دن سب سے بڑی مخالفت آپ کی کمیٹی سے ہوگی کیونکہ ہر دس قدم پہ جا کے ان کی رسمیں بدل جاتی ہیں ان کے طریقے بدل جاتے ہیں ایک بھگوان ہوتا ہے اس کے انڈر میں دس ہوتے ہیں پھر اس کے انڈر میں اور پچاس ہوتے ہیں ہر خاندان کا ایک ہوتا ہے اور اس کا جو ماننے والا ہے وہ جو ایک خاندان کا ایک ہوتا ہے اس سے اوپر تو بہت سارے ہیں وہ جو ایک ہوتا ہے جو اس کو مانتا ہو اس کیاں شادی ہوتی ہے شادی بہت مشکل مسئلہ ہے اب یہ ٹی وی پہ یہ لوگ سیریل وغیرہ دکھا کے اپنی امیج کرنا چاہ رہے ہیں مجھے افسوس ہے اس بات کا بہت شدید افسوس ہے کہ پورے برے صغیر کے اندر بہت شوق سے پروگرام دیکھے جاتے ہیں اور ہماری سوسائیٹیز کے اندر اور دس مسئلے تھے اس کی طرف سے اور پچاسوں چیزیں ڈھاکہ میں میں نے دیکھا بنگلہ دیش میں یہ ٹائم ہوا اس وقت میں کوئی عورت کچھ سننے کو تیار نہیں ہے شام کے ٹائم سے لے کر پاکستان کی ریپورٹس یہی ہیں سعودی عرب کی ریپورٹس یہ ہیں سعودی عرب کے بچے عوم کے ٹی شرٹ بہنے پھر رہے ہیں ان سے پوچھا سعودی بچوں سے کہ کیا ہے یہ تو کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے بہت آرٹسٹک ہے وہ آرٹسٹک بنا کے پیش کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ہے نہیں ان کے پاس انہیں کلچر کو کپڑوں کے اوپر پینٹنگز میں آرٹ کے نام پر کرافٹ کے نام پر بہت زبردست ہے تحریک ہے اتنے اتنے سے بھگوان ملتے ہیں کیچینز کے لیے کار کے لیے کس نے کیا تو وہ تو برہمہ ہے برہمہ کون ہے کریٹر ہے تو اور اس کے پیرلل کون ہے وہ وشنو ہے وشنو کا کیا مقام ہے کہ وہ موت کا ذمہ دار ہے تو جو برہمہ ہے پیدا کرنے والا وہ موت نہیں لا سکتا تو چھو گنپتی کیا ہے سرسوطی کیا ہے یہ لکشمی کیا ہے ایک سرسوطی علم کی دیوی لکشمی ویلت کی دیوی تو کہتے ہیں کہ یہ سب اس کے روپ ہے تو میں نے کہا آپ کے ویدوں میں کہیں لکھا ہے کیا کیا میرے روپ سے مجھے پہچانو وید تو ہم نے پڑھے نہیں وید پڑھنا آسان ہی نہیں وید تو ہمارے پرکھوں نے نہیں پڑھے ہمارے اچاریاں نے نہیں پڑھے ہم کیا پڑھیں گے ہم پڑھی نہیں سکتے یہ ذہن میں ان کے ڈالا ہوا ہے کہ وہ نہ پڑھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں جیسے ہندوستان میں اور یہاں پر خاص طور سے بہت عرصے تک قرآن کریم کے بارے میں بھی یہی کیا گیا کہ کوئی نہ پڑھے تو عورتوں نے جو ہے پڑھا ہی نہیں صدیوں یہ سارا اسی وجہ سے تو ہوا سب کچھ کہ قرآن سے لا علمی تھی پتہ ہی نہیں تھا یہ انہی سوسائیٹیز کا اثر ہے آج ساری رسومات سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے امپریشنز ہیں تو انہیں کرتے کرتے پھر میں خواتین کے مسائل پر لے آتی ہوں ہمارے ہاں یہ حق ہے یہ حق ہے یہ حق ہے تو آج تک جو ہے وہ سوسائیٹی پوری کنفیوز ہے کہ انہیں ان چیزوں کے لئے کیا کرنا چاہیے کیونکہ مذہباً تو کچھ نہیں ہے رول ہی نہیں بھئی عورت جو ہے اس کے لئے مرد بھی دیوتا سمان ہے تو جب دیوتا سمان ہے تو وہ اس کی بھی پوجائی کرتی ہے اس کو اس کے چلنیوں میں دیکھتی ہے اس کو کیا کیا کرتی ہے تو یہ جب چیزیں ان کے سامنے بتا جاتی ہیں بلکل چپ ہو جاتی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں پتا نہیں تھا لیکن اس قوم کی خصوصیت بہت اچھی ہے کہ یہ زدی نہیں ہے قوم نالج کی بے انتہا پیاسی ہے بہت پیاسی ہے اور حق ڈھونڈ رہی ہے جاننا چاہتی ہے کیونکہ یہ بہت بڑا کنفیوزن ہے آج دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے پڑھا لکھا طبقہ نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ کرسل کچھ نہیں ہے لیکن وہ جاننا چاہتے ہیں ضرور اور جو دوریاں ہیں دونوں قوموں کے اندر تو یہ بھی بہت کم ممکن ہو پاتا ہے بہت کم لوگ اس سٹریٹیجی کے ساتھ پیش کر پاتے ہیں کہ یہ کمفرڈیبلی سن سکیں بات اگر بات اس انداز میں شروع ہو اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے اسلام ایسا ہے تو وہ فوراں ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں تو بات یہاں سے نہ ہو بات کوشن مارک چھوڑ دینی چاہیے ان کے ایک بات کہہ کے کوشن مارک چھوڑ دیں وقفہ دے دیں ان کے اسلام کی باتیں اتری خوبصورت ہوتی ہیں کہ جو مسلمان بات کرنے بیٹھتا ہے عام مسلمان وہ سٹریٹیجی بھول کے جوش میں آ جاتا ہے اس میں یہ بھی ہے اس میں یہ ہے توانیا کیا ہے تو یہ طریقہ کار بلکل غور اور یہ ہوتا آیا ہے ہمارے ہاں علی گرڈ کا سوال کیا کہ علی گرڈ میں کیا ہو رہا ہے علی گرڈ میں اقرہ کی ایک اور رانچ خائم ہوئی اساس کے نام سے کیاڈمی آف ساؤتھی اسٹیشیا تو وہاں پر جو ہے وہ ایک سوشل کریکلم لکھا گیا جو گورنمنٹ کا ایک سلیبس ہے ان سی آر ٹی کا گورنمنٹ نے جو سوشل کریکلم لکھا اس کو اقرہ اساس نے چیک کیا اس میں سے بے شمار غلطیاں نکالیں تاریخی غلطیاں پھر یہ تیار کر کے یہ پروپوس کیا تو وہاں الحمدللہ تقریباً تیس ہزار مدرسوں کے لئے اور اسکولوں کے لئے یہ سینکشن ہو گیا اساس کا کریکلم یہ جو ہے اس میں انگلیش میتس اور سوشل اسٹڈیز اب مدارس میں لانچ ہوں گی تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ انگلیش نہیں آتی نہیں جانتے وہ اقرہ کا یہ جو چپٹر ہے یہ اس کو دور یہ صرف ان پر ورک کر رہا ہے خاص طور سے اگر ٹیچرز ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مدر ٹریننگ بھی رکھی جائے مائیں جو ہیں وہ آگے آئیں مائیں کریں گی ٹریننگ مگر ایک چیز جو ہم نے دیکھی امریکہ میں وہ یہ ہے کہ وہاں پر خاص طور سے یہودی سکولوں میں ان کے بورڈ میں مدر بچوں کی شامل ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں ان کو بورڈ میں بھی ہیں ان کے اور ماں کو جو مورل سائنس کا پیریٹ ہے وہ ماںیں پڑھاتی ہیں بہت سے بڑے بڑے سکولوں میں دیکھا تو ان کا ایک الگ وہ کالیفائیڈ ہیں لیکن ایک دن ایک ماں آ رہی ہے پڑھانے ایک دن ایک ماں آ رہی ہے پڑھانے اس طرح سے یہ نظام تو اس لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں کچھ اصلہ اصلہ انٹرنیشنل جو ہے وہ میں نے قائم کی تھی ایٹی سکس میں سب سے پہلا کام اس سے جو شروع کیا تھا وہ جب ٹی وی پہ رامائن اور مہا بھارت آ رہی تھی بچوں سے مجھے شروع سے ہی بڑی دلچسپی رہی تو میں نے دیکھا کہ گھروں کے اندر مسلمان گھروں کے اندر باقاعدہ رامائن دیکھی جا رہی ہے ان کا پورے پورے ان کے پلان ہم خود فلفل کر دیتے ہیں خود وجہ بن جاتے ہیں اور ماں باپ سے پوچھتے تھے تو ماں باپ کہتے تھے کہ بھئی ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ ہم اندویزم کے بارے پتا چلے تھا کہ ہم کچھ کام کریں کام تو کبھی کسی نے کچھ کیا نہیں لیکن بچوں پر اس کا بہت برا اثر پڑھا تھا اور ہتیار جو تھے رام کے اور ان کے کرشن کے فلاں فلاں کے وہ پلاسٹک کی شکل میں بچوں کے گھروں میں آ گئے تھے کردار بنتے تھے رام اور کرشن اور سیتا اس طرح اس وقت مجھے بہت مطلب اس کی تکلیف تھی کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ ہم یہ تو اتنا پاورفول میڈیا ہے کہ انہوں نے جوپڑ پٹی تک پہنچا دیا جوپڑوں میں ٹی وی رکھے ہوئے ہیں ہم ظاہر ہے کہ اپنی تاریخ اگر لائیں تو اس کا کیا طریقہ ہو ہم ویڈیو میں نہیں لاسکتے ہیں بیال اسلام کو کیسے کریں تو اس وقت میں نے کیسٹ تیار کیے تھے آڈیو کیسٹ جو نبیوں کی تاریخ ہے قصص القرآن جو بچوں کے لئے کہنا چاہیے کہ ڈراما فارم میں ہیں نبی کی آواز نہیں ہے لیکن جادوگر ہیں فیرون ہیں اور تمام لوگوں کی گیارہ آوازیں ہیں اس میں ساؤنڈ ایفیکٹس کے ساتھ ہیں قلزم کا پھٹنا گھوڑوں کی ٹاپیں وغیرہ یہ اتنا مقبول ہوا پورے ہندوستان میں کہ ماہوں کی بہت فون آئے اور وہ کہنے لگیں کہ اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے بچوں نے قصص القرآن گھر میں مقبائی آج ہماری لائبریری میں ہیں اور تجربہ پہلا میں نے اپنے بچوں پہ کیا تھا کہ میں پہلے دیکھوں کہ ان کا ریاکشن کیا ہے میرے بچے بہت چھوٹے تھے کہانی سننا چاہتے تھے تو میں نے قصص القرآن نکالی جو بالکل کلرلیس تھی اردو بھی اس کی بہت پرانی تو میں نے ان کو ڈرامٹائز کر کے سنانا شروع کیا اب ان کی آنکھیں کھلی مو پھٹے بچوں کے اور سن رہے اگلے دن پوری بلڈنگ کے بچوں کو بلالائے اور وہی کتاب نکال کر لائے کہ اس میں سے سنائیں گے تو اس سے مجھے ہوا احساس کہ بچے کو کہانی یا کچھ بھی سننا ہے اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے شیر بیڑیے کی کہانی سنا دیں یا پریوں کے قصے سنا دیں جنبوتوں پر ڈال دیں ان کو یا ابھی علیہ السلام کے مستند واقعات سنا دیں اس وقت پھر میں نے باقاعدگی سے کام کیا بہت میں اس سلسلے میں اناڑی تھی اسے بلکل ایک الگ فیلڈ تھی میرے تو نالج نہیں تھی اس بارے میں لیکن ہم ان سیانی کا نام آپ نے سنا ہوگا جو ریڈیو ورلڈ کے کنگ کہلاتے ہیں ان کے پاس میں گئی ان سے میں نے کہا کہ مجھے کچھ کرنا ہے تو بڑا ہسے وہ وہ شخص بیس منٹ کے بیس ہزار چارج کرتا ہے میں پاس ایک پیسہ نہیں تھا تو ٹائم نہیں ان کے پاس انہیں نے کہا کیا لکھا ہے سکرپٹ لکھی ہے میں نے کہا ہاں تو اردو میں لکھی ہے اردو کوئی نہیں جانتا ہے ہندی میں لکھ کے لائیے اچھا میں میں نے بنیادی دعالی میری ہندی میڈیم سے ہوئی تھی تو میں نے اگلے دن چھے مہینے اس شخص نے صرف سکرپٹ لکھوائی مجھ سے اب یہ واقعہ پورے قرآن کریم میں پھیلا ہوا ہے اس کو منذبت کرنا سمپلیفائی کرنا اور اس کے اندر وہ ویلیو ڈالنا ڈراما ویلیو سٹوری ویلیو ڈالنا کہ بچے کو اٹریک کر سکے پھر سند بر قرار رہنا کہ علماء اکرام اگر ریجک کر دیں اس کو اور بہرحال میری آقبت کا بھی مسئلہ تھا پھر ساؤنڈ ایفیکٹ حاصل کرنا نون میوزیکل ساؤنڈ ایفیکٹ حاصل کرنا جو ملتے نہیں تھے تو اس کی سپانسرشپ سے لے کے وہ سارے کام میں نے کیے جب اس کو ریلیو کرنے سے پہلے کچھ لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آپ کو مار ڈالیں گے میں نے کہا بھائی مار دینا اللہ وجہ لے گا تو ایک یہ کام کیا اس میں پانچ گیسٹس آئے اور لاتور کا جو زلزلہ تھا اس وقت پتہ نہیں کیا وجہ تھی اس علاقے میں بے انتہا یہ گیا کمپنی کی ریپورٹس تھیں اس کے بعد میں نے ٹیکنیکل ایک پروجیکٹ شروع کیا جو سابو صدیق کالج میں بھی شروع کیا جس میں عورتوں کے لیے یہ نائنڈی ٹو رائٹس کے بعد میں نے ایک میڈیا وارچ سینٹر قائم کیا تھا جس میں بڑے بڑے جنرلسٹ سب تھے اکیڈمیشنز تھیں کرنے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس میں تو صرف ہم شریک ہیں آگلے بچوں کا کیا تو میں نے ایک ٹیکنیکل انسٹیڈیوشن باقاعدہ اسٹیبلش کیا گورمنٹ اف انڈیا کی اس کے ساتھ سپورٹ کے ساتھ اس کا پورا لیڈیز ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش کیا جس میں ٹوئنٹی تھری کورسز اناؤنس کیا ان دا فریم ورگ آف شریعہ ہر مارڈنزم ان دا فریم ورگ آف شریعہ تو جنرلزم ان دا فریم ورگ آف شریعہ فیشن ڈیزائننگ ان دا فریم ورگ آف شریعہ بیوٹیشن کورس ان دا فریم ورگ آف شریعہ تو پہلے تو بہت لوگ آئے کچھ نے کہ کیا کر رہی ہیں آپ میں نے کہا آپ کے سامنے آ جائے گا جنرلزم جب میں نے شروع کیا تو پہلے بیچ میں ہمارے پاس بارہ سٹیڈنٹس ہی جو میں ایک ایم ڈی ڈاکٹر ایک ہومیپیتک ڈاکٹر ایک پی ایش ڈی اکانومکس اس طرح کی یہ کیلبر تھا سٹیڈنٹس کا اور جن کا سب کا خواب سب برقہ پوش خواتین تھی سب کا خواب یہ تھا کہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے اسلام کی اگیس مسلمانوں کے گیس اس کا جواب دیں ٹائمز اف انڈیا اور یہ پورے گروپ کیونکہ نائنٹی ٹو رائٹس میں میں نے بہت کام کیا تھا چار سو فیملیز کے ریہابلیٹیشن کے ذمہ داری مجھ پر تھی اس میں ٹاٹا گروپ اور ٹائمز اف انڈیا اردو نیوز پیپر سب مجھے بہت سپورٹیو تھے جب میں نے یہ شروع کیا تو ٹائمز کے بہت سارے جنرلیسٹوں تھے انہوں نے مجھ سے کاؤپلیشن کی بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ تھیں اور وہ ایک سوشل اس میں آئے ہمارے ساتھ میں کچھ زیادہ انہیں پے نہیں کر پاتی تھی لیکن ایک جذبہ ان کا بھی تھا جو ہم نے منگل کیا بہت اس میں مجھے چیلنج فیس کرنا پڑا لڑکیوں کی شکایت کیا تھی کہ وہ ہمیں جو ہے فلم انڈسٹری کے بارے میں بتاتی ہیں وہ لکھنے کو کہتی ہیں فیشن پر لکھنے کے لیے کہتی ہیں اور یہ کہتی تھی جنرلیسٹ کہتی تھی کہ یہ بچیاں چاہتی ہیں کہ میں انہیں جنرلزم میں اسلام پڑھاؤں تو یہ کیسے پوسیبل نہیں تو ان دونوں کو ایک گراؤنڈ پر لانے کے لیے مجھے چھ مہینے لگ گئے لیکن پندرہ جنرلسٹ آتے تھے تو ما شاء اللہ پھر یہ جنرلسٹ جو ہیں آج تقریباً چالیس جنرلسٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے طالف انگلش نیوز پیپرز میں برقہ پوش ہیں تو یہ ایک ماحول کرنے کی کوشش کی تھی جو کامیاب رہی پھر فیشن ڈیزائننگ کا مسئلہ تھا کہ ڈروپ آؤٹ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے فسادات وغیرہ کی وجہ سے انہیں اٹھا لیتے ہیں سکولوں سے پڑھنے نہیں دیتے ہیں تو اور کیا کریں کچھ تو ان کے پاس ہو طلاق بڑی عام ہے ادھر شادیاں ہوئیں سولہ سال کی بچی کھانا پکانا نہیں آتا اس لئے طلاق مات سے بزبانی ہو گئے اس لئے طلاق ان کے پاس کچھ نہیں کس طرح پراپرٹی دینے کا کوئی رواج نہیں جائے کہاں وہ اور اتنی برائی اور برے کاموں میں جا رہی ہیں بچیاں حرام کمائی کی طرف جا رہی ہیں گربت اور اس کی وجہ سے تو اس کے لئے اپشن ہمیں ہی دھوننا تھا پھر ہم نے ان کو اعلان کیا کہ فیشن ڈیزائننگ ان دا فریم ورک آف شریع اس میں میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہیں اپنے علاقوں میں کریں گی کام اپنے طرز پر کریں گی اگر مغربی دنیا آپ کو ٹرانسفیرنٹ پہنا سکتی ہے کپڑے تو آپ کے اندر اتنا اعتماد کیوں نہیں ہے کہ آپ ان کے سطر کا احترام کروا دیں آپ رواج ڈالیے تو نتیجہ ہوا کہ میں نے انہیں ایجپشن ہسٹری سعودی ہسٹری ملیشن ہسٹری وہاں کے لباس وہ سارے انٹروڈیوز کر آئے وہ نئی چیز آئی ہندوستان میں تو ملٹی نیشنل کمپنیز ہماری بچیوں کو آفر کرنے لگیں جوب آفر کرنے لگیں نون ایسیسی پاس بچی کو جو ہے دس ہزار کی جوب ملنے لگی اس میں ہماری کنڈیشن سوٹی تھی کہ نماز لوزے کا احتمام ہوگا ان کے لیے یہ فیسلیٹی ہو یہ فیسلیٹی ہو انہیں مردوں کے ساتھ زیادہ آپ انٹریکٹ وہ مت کریے آپ خود کریے جو کرنا ہے آپ ان سے صرف الیکٹرانک میڈیا کو ہم اپنی ڈمز پر لے آئے اس میں اسلام کی تبلیغ خلیہ سے ہر چیز کھلا سکتے نہ ڈر کے بھاگنا چاہیے نہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مجبور ہیں معذور ہیں اس کے بعد بیوٹیشن کورس اناؤنس کیا اس میں تو تین سو مفتی حضرات نے مجھے بلالیا اور انہوں نے کہا کہ آپ جواب دیجئے تو میں نام اپنا خاندانی بیکراؤنڈ کہیں استعمال نہیں کرتی صرف عزمہ ناہید کے نام سے کیونکہ وہاں سب ہیں بریلوی اور فلاں فلاں تو میں نے کہا میں آدھے لوگ تو یوں ہی ہٹ جائیں گے کام کس کے لئے کروں گی تو مفتی حضرات نے پوچھا تو میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ مفتی کا رول کیا ہے اسلام میں تو وہ چھپ تھے تو میں نے کہا کہ دیکھئے گستاخی صحیح لیکن معاف کر دیجئے میرا جہاں تک علم ہے مفتی کا رول اسلام میں یہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے واقف ہوں قوم کی معاشیات سے قوم کے سماجی حالات سے پولٹیکل حالات سے واقف ہوں تب وہ فتوہ دیں مجھے کوئی ایک مفتی صاحب یہاں بتا دیں کہ وہ بیوٹی پارلر میں گئے تھے کیا جب فتوہ دیا گیا پورے اندوستان میں حرام کا اب میں آپ کے سامنے تصویر پیش کروں کہ کورسز کے اندر سب سے زیادہ ریسپانس بیوٹیشن کورس میں وجہ کیا ہے وہی ڈراب آؤٹ بچیاں گھر سے باہر جانے کی جازت نہیں ایک اکیلا مرد کمانے والا یا وہ معذور یا وہ ڈرگ ایڈکٹ یا ہے ہی نہیں باپ ہے ہی نہیں یہ اتنی ایکسٹریم کنڈیشن ہے کہ اس وقت فیصلے جو ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے ہونے چاہیئے کیا ہم ان کو اس طرح کے فتوے دے دیں کہ وہ خودکشی کر لیں تو میں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ بچیاں ایک چھوڑا سا میرر لگاتی ہیں اور انہیں گھر میں بیلڈنگ والوں کی ان کی چھوڑا بہت پیسہ ملتا ہے اس سے یہ اپنے بین بائیوں کے تعلیم کے خرچے اٹھا رہی ہیں میں صرف اتنا ہی کر سکتی تھی کہ میں نے ان کو ہر بیچ کو بلا کے شریعت میں خرام کیا کیا چیزیں ہیں کن چیز پہ ممانعت ہے وہ میں ان کو باقاعدہ ان کو لیکچر دیتی ہوں کہ یہ نہیں کرنا باقی سکن کیر ہے ہیر کیر ہے حفاظت ہے جسم کی حفاظت تزیون اور آرائش ہے جس میں میک اپ کو میں خود منع کرتی تھی کہ تزیون اور آرائش اسلام نے خود اس کے لئے کہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے شوہر کے لئے سجے ممانعت اس کی نہیں ہے کہ وہ کیا لیکن کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ہمیں تیہ کرنا چاہیے جب بچیوں کو یہ ٹریننگ دے دی گئی تو اس کے بعد وہ آ کے ریپورٹ کرتی تھی کہ آپ نے منع کیا تھا کہ آئی بروز بنانا حرام ہے نہیں کرنا اگر جو اس کی بنیاد یہاں سے اٹھتی ہے بیوٹیشن پورس کی انہوں نے کچھ عرصے لیکن وہ ان کو ہونڈ کرتی تھی چیز میری بات انہیں یاد رہتی تھی تو بعد میں آ کے ریپورٹ دیتی تھی کہ ہم نے چھوڑ دیا تو یہ ان کے لیے ایک راستہ نکالنے والی بات تھی اور میں نے ان کو بتایا مفتی صاحب کو تو بہرحال پھر انہوں نے لکھے دیا ایک نوڈ مجھے لیٹر ایڈ پہ کہ ہمیں اللہ نے ایک بیٹی ایسی دی ہے جو ہماری آنکھیں کھولتی تو یہ چیزیں اصلہ کے اس سے ہو رہی ہے دوسرا ایک کام اور تھا کہ بہت سی بچیاں تبلیغی جماعت کی بہت سی بچیاں مذہبی بہت سٹرانگ بیک گراؤنڈ کی وہ فیشن ڈیزائننگ کرنے کے بعد بھی کہیں جانی پاتی تھی انہیں اجازت نہیں تھی ان کو انگلیش نہیں آتی وہ بڑے بڑے شاپنگ مالز میں جا کے سپلائی کیسے کریں اپنے پروڈکٹ جو آرٹ اور کرافٹ انہوں نے سیکھی ہے پچیس کورسز انہوں نے سکھا دیئے تو نتیجہ ہوتا تھا کہ بزنس کوئی اور کر رہا ہے یا نہیں کر رہی اور مسلمان لڑکیاں ہندوستان بھر کی یہ ریپورٹ ہے کہ آرٹ اور کرافٹ میں مسلمان بچیاں جتنی تیز ہیں فاس پک اپ کرتی ہیں اتنی نون مسلم ہیں انہیں مہینوں لگ جاتے ہیں یہ بہت ایک ہفتے میں کر لیتی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی نیٹ ورک نہیں ہے وہ کہاں بیج دیں تو غربت تو دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں کچھ نہیں تو پھر میں نے ایک شوروم اسٹیبلش کیا جذبہ نام کا جس کا نعرہ ہے بائی دا ویمن فور دا ویمن شوروم ان دا فریم ورگ آف شریعہ آج الحمدللہ ہماری بچیاں اس میں سپلائی کرتی ہیں سپلائر وہ مینوفیکچرر وہ سپروائزر وہ کوالٹی کنٹرولر سب لیڈیز تو اب اسلامی آئیٹمز جو ہیں انہیں خاص طور سے ان بچیوں کو جو بہت دیندار بچیاں جو کچھ اور کرنا ہی نہیں چاہتی ہیں انہیں میں نے یہ دے دیئے سواب کمانا ہے کبھی تو وہ احرام ہیں ہجاب ہیں یہ ہیں سب چیزیں بناتی ہیں ایکسپورٹ ہو رہی ہیں تو یہ ہے سلحہ کا اس میں لیگل سویل رائٹس اسلامی رائٹس اس پہ بھی مسلسل ہر ہفتے لیکچرز ہوتے ہیں یہ سب کام گھر کے کاموں کے ساتھ کیسے توازن کر پاتے ہیں یہ ایک سوال ایسا ہے جو میرے لئے بھی سوالی ہے کہ کیسے ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ کچھ چیزیں واقعی ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں کام وہ حمت اور طاقت بھی کہیں اور سے آتی ہے ہمارے بس کی بات نہیں ہے اور انتظامات بھی میرے آج اتنے انسٹیوشنز ہیں اور ہندوستان بھر میں ہیں یہ پورا نیٹورک ایک جگہ نہیں ہے جذبہ اب کلکٹا میں ایک منسٹر نے جگہ دے دی ہے بہت بڑے مارکیٹ کے اندر وہاں جذبہ اوپن ہو رہا ہے لکھنوں میں جذبہ اوپن ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم کہ کہاں سے انتظام ہوتے ہیں کیسے پیسہ آتا ہے میرے پاس حقیقتاً کچھ بھی نہیں تھا لیکن بدکتوں پر اور اللہ کی نصرتوں پر یقین جو ہے وہ اتنا سٹرانگ تھا کہ میں نے جذبہ 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 اوپن ہو رہا ہے میری تو اپنی جگہ بھی نہیں تھی وہ میں نے ایک شخص سے کہا کہ مجھے یہ کرنا ہے کام وہ عمرے کے لئے گئے اور وہاں سے اسی دن انہوں نے آکے مجھے فون کیا کہ میں جب عمرہ کر رہا تھا تو مجھے ایسا لگا اسے میرے کان میں کسی نے کہا کہ وہ عزمانہید کا جو پروجیکٹ ہے اس پر تمہیں کام کرنا ہے آنے کے بعد چابی دے دی چالیس لاکھ کی جگہ ہے وہ مجھے انہوں نے دے دی ایسے ہوتے ہیں سب کام ایسے ہی سب اقراکہ بھی ہوا اس کے غیب کے انتظامات ہیں ہم بالکل دخیل ہوئی نہیں سکتے آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں اپنی بہن کا بہت دل کی گہرائیوں اسے شکریہ ادا کرتی ہوں اور ان کے لئے دعا گو ہوں کہ جو کچھ شکر رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ برکت دے اور جو کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی مزید کچھ اور کر سکے جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوب علی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ